موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے قسم آپ خوش نصیب ہیں کس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی نے اب جو تقدیر کھولنی ہے اس کا ذریعہ اور اس کا انسٹرومنٹ اللہ نے آپ کو بنانا ہے آئیں آپ کو بتائیں خوش نصیب کہتے کس کو ہیں خوش نصیب ان تیم سو تیرہ کو کہتے ہیں جو جنگِ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اللہ کے آگے درخواست کی کہ مالک اگر یہاں چھوٹی سی جماعت کار دی گئی جو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا وہ خوش نصیب تھے خوش نصیب وہ تھے کہ جب مسلمان فوجیں عرب سے نکل کر روم اور شام کی سلطنوں سے ٹکراتی ہیں جا کے پرشیہ سے ٹکراتی ہیں جا کے جن کے پاس نہ تیر تھے نہ تلوار تھے نہ لباس تھے نہ سواری تھے نہ کھانے کے اس کو سپلائز تھے وہ رہبان باللیل فرسان بالنہار تھے رات کے راہب تھے دن کے شہ سوار تھے وہ پرسرار لوگ تھے جن کو اقبال یہ غازی یہ تھیر پرسرار بندے کہتے ہیں دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریہ تھے سمٹ کر پہاڑ جن کی حیبت سے رہے ہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جو اللہ کی تقدیر کو تکمیل دینے والے تھے اللہ ان سے پوچھتا تھا بتاؤ کیا چاہتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کے حکم پر کائنات اپنی تقدیر اپنی تعریف تبدیل کر لیتی تھی یہ پرسرار لوگ تھے وہ وقت یاد کریں کہ جب اندلوسیہ پر مسلمانوں نے اپنی فوجیں بیجنی تھی وہاں کے لوگوں کو وہاں کے ظلم اور ستم سے نجاب دلانے کے لیے تاریخ بن زیاد اس وقت خوش نصیب تھے یہ خوش نصیبی اس مجاہد کو دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت و نگرانی میں روحانی قیادت میں جبلتار اتبار کر کے جب وہ جبرالٹر پہ اترتے ہیں اندلوسیہ میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد آٹھ سو سال تک مسلمان وہ تہذیب قائم کرتے ہیں خوش نصیب لوگ تھے جب امت کو دوبارہ چیلنج ہوتا ہے صلیبی فوجیں چاروں طرف سے حملے کرتی ہیں امت مسلمہ کی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے حضور براہ راست قیادت حکم فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو کہ مدینہ پہنچو وہاں پر دو صلیبی مارے روز مبارک کی بحرمتی کرنا چاہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی ایک فوجی ایکسپیڈیشن بناتے ہیں مدینہ پہنچتے ہیں ان دو صلیبیوں کو تلاش کر کے قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی خوش نصیبی پر روتے ہیں کہ اس ڈیوٹی کے لئے اللہ کے رسول نے مجھے انتخاب کیا وہ خوش نصیب لوگ تھے جب صلیبیوں نے بیت المغدر شریف کے قبضہ کیا پچاس ہزار مسلمان ایک دن میں شہید کیے گئے مسلمان بچوں کو عمارتوں اور دیواروں کے چھتوں سے نیچے گرایا گیا عورتوں کے پر امتی کی گئی نوے سال تا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں رہا امت روتی تھی کون مجاہد آئے گا مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لئے اللہ نے اس دور میں خوش نصیب پیدا کیا سلطان صلیبی نیو بھی وہ وقت یاد کریں اس آنکھ بن کر کے صرف اس وقت کو سوچے غرائق لمحے کے لئے کہ جب مسلمان فوج ہیں بیت المغدر شریف کے گرد کیرہ ڈالے ہوئے تھے اور اللہ تعالی نے وہ بیت المغدر شریف جو پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فتح کیا اس کے بعد کئی سو سال مسلمانوں کے پاس رہا اور پھر دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی سعادت سلطان صلیبی نیو بھی کے نصیب میں آئے آئیں آپ کو بتائیں اور خوش نصیب کون ہے سلطان ٹیپو جب پوری مسلمان ملت ایک آزمائش میں آتی ہے ایک ہزار سال مسلمان ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد جب زوال پذیر ہوتے ہیں آؤ تو میں سنائیں تاریخ پر امم کیا ہے شمشیر و سنائوں والا تاؤس و رباب آخر تلواروں اور تیروں اور مجاہدان ہیں میدان جنگ سے جو مسلمان تاریخ شروع ہوتی ہے اس کا انجام رقص و سرور اور رباب اور ناچ گانے پر پانچتا ہے سلطان ٹیپو لاس ٹانگ چاروں طرف سے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں ایک طرف مرٹا ہے ایک طرف نظام حیدرباد کی فوج ہے ایک طرف انگریزوں نے گھرہ ہوا ہے اور وہ الفاظ یاد کیجئے گا ٹیپو سے جب کہا جاتا ہے کہ اتیار ڈال دیجئے انگریز آپ کو گرفتار کر لیں گے اور ہمارا شیر جواب دیتا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی کی در کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے انگریزوں پر اتنی دہشت ہوتی ہے شیر کی شیر محصور کی کہ جب وہ شہید بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی لاش کے قریب کوئی انگریز نہیں جاتا اس کو خوش نصیب کہتے ہیں آئیے آپ کو بتائیں اور خوش نصیب کون ہے کہ پاکستان بن رہا تھا پوری امت مسلمہ میں تاریخی چھائی جا چکی ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے مغل قتم ہو چکے ہیں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت اور کانگریس ہندو جمہوریت اور ڈیموکرسی کے نام پر اپنی اکثریت ثابت کر کے انگریزوں کو منوا چکے ہیں تقریبا کہ تم ہندوستان چھوڑ جاؤ ہندوستان ہمارے والے کرو ایک ہزار سال سے جو ہمارے غلام رہے وہ ہم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے اس موقع پر نہ مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت تھی نہ فکر تھی نہ سوچ تھی نہ سیاست تھی نہ پولٹیکس تھی نہ آرمی تھی نہ ایڈیولوجی نہ سٹیٹ نہ گورمنٹ اس موقع پر اللہ نے امت پر احسان کیا اپنا خاص طوفہ دے جاؤ اللہم اکبال وقق الاندر درویش فقیر ان کا فلوسفر ہونا پولٹیکل آنالیسٹ ہونا لائر ہونا یہ سب نگاہوں کا پردہ ہے اصل حقیقت وقق الاندر فقیر و درویش جب قائد عظم مایوس ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کیا پاکستان نہیں بنایا جا سکتا ہے اس وقت اللہم اکبال ان کے پیچھے جاتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں کہتے ہیں حلاق ڈیسپرٹ ہے but just wait miracle is just about to happen and people would not believe him 1938 میں جب اکبال کا انتقال ہونے لگا اس وقت تک تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی تھی and you know what people came to him and people said آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ پاکستان ملے گا ہمیں کہاں ہے پاکستان 1938 تک تو وجود نہیں تھا مسلم لیگ کا مسلمانوں کا کوئی concept نہیں تھا منار پاکستان کا تصور پاکستان کا پاکستان ریزولوشن کا آپ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے ہم آپ کی امید پر اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر یہ کب ہوگا کیسے ہوگا بے یقینی کی کیفیت تھی جیسے آج ہمارے بچے مایوس ہوئے کہ یہ پاکستان ریزولوشن پر کیسے پہنچے گا سب کچھ کیسے کھلک ہوگا اس وقت بھی سوال ہوتا تھا ہم ہندوستان میں چھوڑ دی جائیں گے ہم پہ ہندوستان ہندو حکومت کریں گے انگریز جانے والا ہے اب کیا ہوگا ذرا اس کلندر کی اس کا کانفیڈنس دیکھئے اس کا یقین دیکھئے اس کا ایمان دیکھئے کیا کہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں دیکھو رام سے بیٹھو عشق و فریاد لازمتی سے وہ ہو چکی عشق و فریاد لازمتی سے وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ دیکھ اب کیا ہوتا ہے یہ 1938 میں انتقال ہوتا ہے پاکستان ریزولوشن پاس نہیں ہوتی لیکن پھر دنیا نے بھی دل تھام کے دیکھا اس فریاد کی تاثیر کو ما شاء اللہ نو سال کے اندر پاکستان بنتا ہے اور اب بتائیں پاکستان بنانے میں خوش نصیب لوگ کون تھے وہ پچاس لاکھ شہدہ جو پاکستان پہنچ بھی نہیں سکے وہ خوش نصیب تھے آپ کے لاہور ریل ویسٹیشن پہ جو پرانے کلی ہیں یہاں جو نسلوں سے یہاں یہی کام کر رہے ہیں ذرا ان سے پوچھے تو سی کہ لاہور ریل ویسٹیشن پہ ان کی ذمہ داری کیا تھی دیلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اور ایس پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور صرف لاشیں پہنچتی تھی وہ دیوانے وہ جنونی وہ پاگل وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین میں دیلی سے اور پھر جاتے تھے پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر لاشیں اترتی تھی ان کی صرف یہاں پر اور پھر تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور چوتھی میں اور پانچویں میں اور صرف یہاں ان کی لاشیں اتاری جاتی تھی وہ خوش نصیب تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پاکستان سے کہ اس پاکستان نے ہم کو کیا دینا ہے اور کیا دیا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا دنیا اور آخرت میں تباہ پر بات کر دیا جائے گا ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوشنصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطہ زمین میں پسے گی ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھے جائیں گے وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گے ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جس قوم کو صداقت شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھا جائے گا جس سے لیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا وہ اس خطے میں پیدا ہو چکے ہیں اور ہم اس کے لیے جو مرضی قربانی دیری پڑے ہم اس کی قربانی دیں گے وہ خوش نصیب لوگ ہیں خلافت عثمانیہ دو تین سو سال تک مسلمانوں کی عزت کی حفاظت تو کرتی رہی ترکی میں لیکن مسلمانوں کو مجموعی زوال شروع ہو چکا تھا اس دور میں مغلب اور عثمانی ایک ساتھ زوال پذیر ہوئے میرے بچوں ایک حکمت کو سمجھ دے کی کوشش کرو یہاں قوموں کے عروج و زوال نہ تو ایک نسل کے ہوتے ہیں نہ ایک نسل میں قوم زوال پذیر ہوتی ہے نہ ہی ایک نسل میں اس قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے یہ صدیوں کے فیصلے ہوتے ہیں تین سو سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ سے جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سب کچھ لے لیا گیا اس وقت پوری مسلمان دنیا کولنائز ہو چکی تھی سوائے مکہ اور مدینہ کے اور تھوڑے سے افغانستان کے the entire muslim world was کولنائز حال غداروں کا یہ تھا ہماری صفوں میں کہ لورنس آف ریبیا کے ساتھ ملک عرب قبائل جب بغاوتیں برپا کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے لئے تو اقبال خون کے آنسو روتے ہیں ہندوستان میں یہاں بیٹھ کر حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفی خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش مگر ساتھ بشارت اور خوشخبری بھی دیکھو انہ مال اسر یسرہ ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی چھپی ہوتی ہے مایوس متو دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے اس آلویز ڈاکسٹ بیفور در ڈاون عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر ترک عثمانی تباہ برباد ہو گئے تو کیا غم ہے خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے ہیں یہ بات اقبال نے اس محول میں کہی جو لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کیسے ہو گئی ہے یاد رکھئے ہماری تاریخ گواہ اس بات کی ہماری تاریخ گواہ اس بات کی ہماری تاریخ گواہ اس بات کی حجرت فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سراقہ ان کے پیچھے گھوڑے پر آتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور واقعہ آپ کو یاد ہے جب وہ گھوڑا ان کو گرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے حضور اس وقت خوشخبری دیتے ہیں سراقہ کو سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے تو انوارمنٹ سوچئے کہ حضور ظاہری طور پر خود جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ اور خوشخبری کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں پرشن ایمپائر کو کیپچر کروگے اس کے خزانے آئیں گے اور وہ خزانے تم اپنے ہاتھوں میں پہنوگے یقین کرنے والی بات ہے ایمپاسیبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشن کیپچر ہوتا ہے کسرا کے خزانے آتے ہیں مسجد نبی میں ان کا دھیر لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ کنگن رکھے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کنگن کو اٹھاتے ہیں سراکہ کو بلاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کنگن پہناتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ نے تم سے اس وقت وعدہ کیا تھا سراکہ چیخیں مار مار کے روتے ہیں یہ وعدہ میرے رسول نے مجھ سے اس وقت کیا تھا بچوں جو فیصلے اللہ کر دیتا ہے اللہ کی بندوں کی زبان تھے وہ صرف ادا ہوتے ہیں ان فیصلوں میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی لیکن انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس فیصلے کا حصہ بنا لیں یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں they are on the right side of history اسی ماحول میں سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان اللہ اجمین خوش نصیب ہو گئے ابو لہب ابو جہل بدنصیب ہو گئے اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دی کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے ہونا ہے کچھ فیصلے امن پذیر ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے امن پذیر ہونا ہے یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا against all odds against all impossibilities پاکستان will be created it was created الحمدللہ پچاس لاکھ شہدہ کے سائے میں یہ ملک بنایا ہے یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ پوری چودہ سو سال کی عمت کی تاریخ لے کر اللہ اس کے رسول کا سایہ ہے اس کے اوپر یہ پاک سر زمین یہ کچھ فر حسین یہ سبز حلالی پرچم یہ پرچم ستارہ و حلال راستر ترقی و کمال یہ ترجمان ماضی بھی ہے شان حال اور جان استقبال بھی ہے اور اس پر سایہ خداعظ و جلال بھی ہے مایوس مت ہونا کبھی یہ بات ذہن میں رکھو بچوں اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینچل کیا ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا یہ پاکستان کیوں بنایا ہمیں آئیں آپ کو بتائیں اس پاکستان کی اس پاکستان کا رول اب تک ہم کیا رول ہدا کر چکے ہیں آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی مجازی ہے آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی اروج پر پہنچے ہیں کوئی پوسیبلیٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا اللہ کے فضل سے نائنٹین فورٹی سیون میں ہم بچے بھی ہم مروج پہ پپائے ہمیں چوٹ لگی سیونٹی ون میں کوئی بات نہیں قوموں کو لگتی ہے لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو درویہ سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے فورٹی سیونٹ کے بعد پھر سیونٹی ونٹ کے بعد نہیں بچے گا جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ ایک ہمزور مسلمان ملک ہے ہم نے سوویٹ یونین سے ٹکر لی توڑ کے اس کو لگ کر کے رکھ دیا بیس کروڑ مسلمان آزاد کر آئے جو سنٹرل ایشیا میں پچھلے ڈیرڈ سو سال سے سوویٹ غلامی میں تھے پاکستان ائر فورس is the only air force in the world جس نے بیکٹ وقت انڈین اور اسرائیلی ائر کرافت کو air to air کمبیٹ نمار کے گرایا ہوا ہے they are scared of us they are terrorized of us our arm forces are the only arm forces in the world جو پوری مسلمان دنیا کی فورسس کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں we are the richest country on this god's earth we have the biggest human resource potential we are the most brilliant civilization and most educated people in the muslim world with us دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہے دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم دوسری طرف انڈیا جس ناپاک دشمن کم کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ہمارے وجود تو کبھی تسلیم نہیں کیا پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور اللہ کی قسم نہ تو ہم 47 کے کسی شہید کو بھولیں نہ ہم 1971 میں ان کے غصب ان کے ظلم کو بھولیں ایک ایک شہید کا ایک ایک بہن کی بہرمتی کا حساب ہم نے رکھا ہوا ہے and we will take revenge ہم نے ایک ہزار سال ان پر حکومت کی ہے یہ احساس کمتری کا شکار ہے ہمارے ساتھ ان کی جرت نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں یہ صرف غدداری دھوکے منافقین خیانت اور دوسرے صلیبیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پوری ہونی باقی ہے غزوہین کی جس طرح مسلمانوں نے نو سو سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بیلڈ کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جنہوں نے اب ہونا ہے جس کے مطابق ایک مسلمان فوج ہندوستان کیپچر کرے گی دوبارہ کیپچر کرے گی یہ محمد بن قاسم والی فتح نہیں اور اس مسلمان فوج کو حدیث شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کیپچر کرنے کے بعد یہ فلسطین جائے گی اور اسرائیل سے تصادم ہوگا اس کا بائی گارڈ یہ فوج صرف اور صرف یہ قوم پاکستان ہے آپ خوش نصیب ہو کے ابناؤ اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں اللہ نہ کرے تو پھر پورے خطے میں ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا نہ بھٹان بچے گا نہ نیپال بچے گا نہ بنگلدیش بچے گا نہ سری لنکا بچے گا آپ دیکھتے نہیں ہیں جب پورے ملک میں سوسائٹ بامنگز ہو رہی تھی پورا ملک ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھا اللہ کی طرف سے ایک ہرتنگیز سائن آتا ہے ہم نے ایک سائٹ ڈالر کی کو روائب کرنا جس پر ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ احسانی ہسٹوریکل ڈائمنشن کی طرح نہیں ہے وجہ سے نہیں ہے ایک ہیرتنگیز راز اللہ تعالیٰ کا کی یہ مودزہ یہ ملک جو ستائیس رمضان کو بنایا ہے جو جمعہ المبارک کو بنایا گیا ہے جو سایہ خدای ذوالجلال میں ہے آئیے اس کی ایک ہیرتنگیز ڈائمنشن آپ کو اور بتائیں لفظ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور یہ قائد عظم نے تو اجتماع بھی نہیں کیا یہ تو ہندی اخباروں نے چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلمان پاکستان مانگتے ہیں تو قائد عظم نے اس پر سٹیکمنٹ دیا کہ ہم کانگریس کے شکر گزار ہیں کہ they have given us a word now because this word had to come for a reason I'll tell you the reason now اور ہم پھر یہ کہیں گے درہ دل تھام کے سنیے گا word Pakistan consist of two words Persian words پاکستان کا تو قومی تلانہ بھی فارسی میں پاکستان پاک انستان استان فارسی زبان میں کہتے ہیں territory, land, شہر, علاقہ ترکمہ, پاکستان, تاجکستان عزبکستان جہاں پہ قاضق, عزبک, تارک, ترکمہ افغان رہتے ہیں استان عربی میں استان کے لیے جو لفظ نمال ہوتا ہے is مدینہ city اور پاک پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے بٹپن میں ہمیں سکھایا پڑھایا گیا ہے پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک the word پاکستان in Arabic is directly translated as مدینہ طیبہ my dear children realize the enormity of the task that has been given to you realize the time in which you have been born اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں خوش نصیب ہو کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی تمہاری تقدیر اس کی تقدیر بنے گی تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط اس کی ایک دے دی ہے اس نے کی محمد سے وفا تونے تمتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے خیانت نہیں کرنا do not betray your رسول اللہ on the day of judgment you should not be ashamed in front of him a task was given to you you abandoned it اللہمہ اقبال ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان پر اس سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had and still ایک شیر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کی اوپر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کچھ شیر نہیں کہا گیا کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سب کچھ کر چکا ہے اس کا حال دیکھئے کیا ہے مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو غنی از دو عالم من فقیر مالک آپ دو جہانوں کے غنی ہیں بادشاہ ہیں کائنات کے مالک ہیں میں فقیر ہوں روز محشہ روز رہائے من پذیر قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجے گا آپ دو جہانوں کے مالک ہیں میں فقیر ہوں صرف ایک درخواست کرتا ہوں وہاں سے ایک دعا کرتا ہوں قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجے گا اگر تم ہی بینی حسابم نہ گزیر اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے اگر آپ ماف کر دیں تو بہتر ہے بے حساب مجھے جنت میں داخل کر دیں مافی ہو جائے تو بہتری لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم ہی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ ارہا پنہا بگیر میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لیجے گا ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ عشق یہ جنون یہ فیکٹر کہ اللہ کے رسول کے آگے کل میں رسوہ نہ ہو جاؤں آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سنتے ہیں قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی دی اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین سکولر اور بڑے بڑے سکولر اس زمانے کے قائد عظم کے مخالف تھے لیکن قائد عظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لیے آنے والی نسلوں کے لیے شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا جیا کہ آپ نے قائد عظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم قرآنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد عظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد عظم کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے اللہ اقبال کا رول بتائیں آپ کو کیا تھا اللہ اقبال کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال نے کتاب لکھی ہے بہت خوبصورت زندہ رود کے نام سے زندہ رود ایسے چشمے کو کہتے ہیں جو کبھی خوشک ہونے والا نہ ہو اقبال نے یہ لفظ خود اپنے لئے استعمال کیا کتاب کا نام ہے زندہ رود موقع ملے تو مارکٹ سے لیجائے اس زندہ رود میں اقبال خود ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے لاہور میں اپنے گھر میں مقیم تھے تو ایک کشمیر سے ایک سیدزادے ان کے پاس آتے ہیں اور اقبال کا چہرہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں اقبال کوٹ کر رہا ہے ان کا بیٹا لکھ رہا ہے اس سے زیادہ ریلائیبل کوئی نہیں ہو سکتا وہ سیدزادے آتے ہیں کشمیر سے اور دیکھتے رونا شروع کر دیتے ہیں اقبال سمجھتے ہیں ضرورت مند ہیں کچھ پیسے نکال کے دینے لگتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں صرف اپنے خواب کے سچے ہونے پر رو رہا ہوں اقبال نے پوچھا خواب کیا تھا آپ کا فرمایا کہ میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرانے کے لئے تشریف رکھتے ہیں بہت بڑی جماعت ہے اور پھر کسی فقیر کو بھیڑا جاتا ہے کہ اقبال پر لے کر آئیں پھر علامہ اقبال آپ ایک علامہ اقبال تشریف لاتے ہیں حضور اپنے سدائنے ہاتھ پر ان کو کھڑا کرتے ہیں پھر جماعت شروع ہوتی ہے کہتے ہیں جب وہ میں نے خواب بذرگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا کہ لاہور میں ایک محمد اقبال لے جاؤ دیکھو کہ یہ وہ تو نہیں جب میں آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا آپ وہی ہیں اس لئے روتا ہوں ماری ایک چلن علامہ اقبال جب افغانستان گئے افغانستان کے بادشاہوں کو انہوں نے نصیت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک ریاست بننے والی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا یہ بات اچھی طرح جان لیجئے آج نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ نہ حج نہ زکات اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی تو یہ پاکستان جو مدینہ احسانی ہے جو اللہ کے سائم ہے جس کو بنانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدین ہیں جس میں شہید ہونے والے اعلیٰ ترین شہدہ ہیں یہ پاکستان جو امت کی آبرو ہے امت کی آخری چٹان ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کیجئے گا ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان بناتے ہوئے کتنی قربانیاں دینی پڑے گی ہم نے پھر بھی دین کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان مت بناو بہت نقصان ہے بہت تکلیف ہو پچاس لاکھ شہید ہو چکے ہیں ٹرینیں صرف لاشیں پہنچ رہیں ہیں لاہور سٹاپ رک جاؤ ہم اندوستان کو یہی جوڑ لیتے ہیں نو بڈی سیٹس دی کیپ مووینگ پورا پورا قافلہ کٹتا تھا یقین کریں دس دس لاکھ آدمی پریکٹیکلی پورے ایس پنجاب میں پچاس ہزار مضبع مربع کلومیٹر کے علاقے میں ایک مسلمان نہیں بچا تھا دس دس ہزار مسلمانوں کے قافلے نکلتے تھے ایک یا دو پاکستان پہنچتے تھے دی کرتا نہ آئے راز آئیت کے نہ آئے دوبارہ ہم آئے یا نہ آئے it is immaterial but as long as we'll live join hands stand united stay firm do not be depressed do not be influenced by the enemy propaganda کہ دشمن پاکستان two try پاکستان الگ ہونے والا اس کو چھوڑ کے جانا ہے ہم نے نو بدنصیبوں کا وہ مسلمان جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ اگر پاکستان میں دفن نہ ہوتا آنے والا وقت شاندار ترین ہے انشاءاللہ یہ مشکلات کی اضمائشیں ٹیمپریری ہیں جب ایک مرتبہ ذوق یقین پیدا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایمان کے طاقت پیدا ہوتی ہے ایک مرتبہ یہ belief کہ اللہ کے رسول سے میں نے خیانت نہیں کرنی اور یہ ایمان کے قیامت کے روز میں اللہ کے رسول کے آگے رسوانہ کر دیا جاؤں تو پھر آپ کی زندگی کا ڈیمنشن بدل جاتا ہے اقبال کو پڑھئے اقبال is the textbook for today make him your bedside book اللہمہ اقبال is going to revive the ideology of قرآن and sunnah your reality, your spirituality, your خودی آپ کی حقیقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا قوت اور کیا طاقت اپنے وجود میں رکھتے ہیں word impossible does not exist in your dictionary چھوٹے چھوٹے ایشو ضرور ہیں اس وقت پاکستان میں جو دہشتگردی کے لہر آ رہی ہے افغانستان کی طرف سے اس کا سلوش افغانستان میں the time is very close and پاکستان will decide کہ جو سلوک ہم نے سوویٹس کے ساتھ کیا تھا وہ سلوک ہم امریکنز کے ساتھ بھی کریں in the mean time یہ basic willic wisdom ہے you don't have to be a defense analyst to understand this ایک گاؤں کے کونے میں کتا کر گیا لوگ مولوی صاحب آس کے کہ اس کو پاک کس طرح کیا جائے انہوں نے شریف فطوہ نکال کے دیا کہ اتنے دول پانی کے نکال کر پھیک دو تو کونہ پاک ہو جائے گا چند دنوں کے بعد مولوی صاحب دوبارہ آئے پانی پیا تو قڑوا پا رہی تھا بدبو آ رہی تھی لوگوں سے پوچھا کہ تم نے پانی کے ڈول نہیں نکالے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو سو ڈول کی بجائیت پانچ سو ڈول نکال کے پھیک دی ہیں قریب ایک سیانہ کڑا تھا کہتے سرکار کتا حالے وچ ہوئی ہے یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کے لئے بنایا ہے یہ قائم رہے گا بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کو توڑنے کی بات کریں یہ مایوسی پھیلائیں لوگوں کو بدنصیب ہونے تھے اپنے نصیب کے فکر کریں دنیا راخت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انبیاء سجدین شہدار صالحین کے ساتھ اللہ آپ کا انجام کریں سٹینڈ یونیٹڈ سٹینڈ فرم پاکستان سندہ بار جگر سے وحی تیر پھر پار کر جوانا کو سوزے چکر باکش دے ملا اشک میری تازن باکش دے